آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا ایرانی افواج کے سرونہ سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا اسے پائسالار نے پاک ایران بارڈر پر حالی عواقعے میں سیکیورٹی فورسز کے چھے جوانوں کی شہادت پر گہری تشویش کا اظہار کیا دونوں فوجی سربراہان میں بارڈر پر سیکیورٹی اقدامات بڑھانے پر اتفاق ہوا آئی ایس پی آر کے مطابق پاک ایرانی بارڈر پر پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردانہ حملے کی سلسلے میں پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا نے ایرانی فوج کے سربراہ کو ٹیلی فون کر کے تحفظات کا اظہار کیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ کا کہنا تھا کہ پاک ایران سہت پر حملے میں چھے سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے تھے اس سلسلے میں کی گئی ٹیلی فون گفتگو میں دونوں فوجی سربراہوں نے سیکیورٹی اقدامات بڑھانے پر اتفاق کیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ پاکستان ادم مداخل کی پولیسی پر کام زن ہے ایران بارڈر پر فانسیں کا کام شروع کر دیا ہے دہشت گردوں اور سمگلت کی نکل و حرکت روکنے میں مدد ملے گی آرمی چیف نے زور دیا کہ سرحس پر چوکیوں کو مزید فعل بنانا ہوگا اس مقصد کے حصول کے لیے مشتر کا تعاون کا فروغ بہت ضروری ہے آرمی چیف نے واضح کیا کہ پاکستان برابری کی بنیاد پر خطے میں امن و سحکام کے قیام کا خانہ ہیں ایس پی آر کے مطابق ایرانی افعاد کے سربراہ سے ٹیلی فونک رابطے میں کرونا وائرس کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی ہے موسیقی